مہترم محمد قاظم علی پیرزا صاحب آپ کا تعلق مسلم نون سے ہے سر بجٹ دوہزار انیس بیس کیسا دیکھا آپ نے میں نے کیسا دیکھا بجٹ اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس کو کوئی اسمبلی میں بیٹھنے والا بندہ ہی دیکھتے ہیں اب تو پورے میڈیا پہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو مہنگائی کے ساتھ اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ جو انہوں نے کھلوار کیے آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ کوئی جو ایک اچھی سبسیڈیز تھی کہ دوائیاں مل رہی تھی ہیپی ٹائٹس کے مریضوں کو گھر دوائی مل رہا تھا وہ تو چھوڑیں چلیں وہ تو جو نہیں جو مل رہا وہ تو بیچارے جو بیمار ہیں وہ تو اللہ کے حوالے ہو گئے جو لوگ مزدوری تھی لوگوں کا روزگار تھا انہوں نے تو وہ بھی بند کر دی ہے آپ دیکھیں کہ بجٹ آتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کوئی روزگار بڑھنے کی امیدیں ہوتی ہیں یہ جیسے جیسے پتہ نہیں کتنے بجٹ تین تو دے چکے ہیں مینی بجٹس کے ملا کے تو جیسے بجٹ آتے ہیں لوگ مہنگائی کی پیکی میں ایک میں پس جاتے ہیں اور جہاں بڑا بہت بڑا جہاں جمہوریت کو ملائن کرنے کا یہ تو کوئی منصوبہ ٹائپ چیز ہے اس طرح کی صورتحال پیر صاحب بتائیے کہ جو اپوزیشن کو سیلیکٹ وزیر اعظم کہتی ہے کیا اس کا آپ مقاصد نے کیا کس مقاصد کے لیے کہتی ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے کوئی اپوزیشن نہیں کہتی پورا پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ سیلیکٹڈ اور مسلط وزیر اعظم ہے اور ایک خاص ایجنڈے کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے اس کو لیا گیا ہے اس مقصد کو کرتا جا رہا ہے اس کے اندر وہ چنگیز خان کی طرح کی یاد بھولا دی ہے اس نے یہاں پہ لوگوں کی روزگار کے اوپر اور لوگوں کے روز مرہ معاملات کے اوپر روزانہ وہ چھوری پھیرتا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اس جو آپ مومنٹ لے کر جا رہے ہیں عوام میں اس کے مطلب نظائی سامنے آئیں گے حضور جو سیاست کا ہوتا ہے نا یہ تو جب سے نئے ٹی وی چینلز آئے اور ایک جمہوریت کا جس طرح کی بھی چل رہی تھی ویسی صورتحال چلتی رہی میں بحیثیت ایم پی اے میری کیا حیثیت ہے میری حیثیت یہاں پہ صرف یہ کہ میں اپنے ہلکے کی عوام کی رائے کو کیری کرتا ہوں اس وجہ سے جو ہے نا اس عوام کو بھی مقدس کا جاتا ہے اور مجھے بھی ممبر کا جاتا ہے ورنہ میرے ذاتی حیثیت میں تو میں ایک عام شہری ہی ہوں نا جی اگر میرے ہلکے کی عوام کی مجھے جو ہے وہ محبت اور ان کی اعتماد حاصل نہ رہے اپنے ٹینئور کے دوران بھی تو میں کسی کام کا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا اگر عوام کو سمجھے گی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے تو ضرور نکلے گی آپ پور امید ہیں سر پور امید کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کے کیمرہ مین سے لے کے اور آپ سمیت ہر بندہ دل سے یہ جانتا ہے کہ جو صورتحال ہے جو صورتحال ہے اس کے اندر کسی بہت بڑی راکٹ سائنس کی یا کسی بہت بڑی سیاسی بصیرت کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ جب بھوک کا راج ہو لوگوں کو روزگار ملنا تو دور کیا ہے جو لگے میں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے جو ٹیکس لگائے ہیں سیلریڈ کلاس کے اوپر اس کے ٹیکس لگانے کے بعد جو سیلریڈ کلاس کی تنخواہ بڑھائی ہے وہ جو ان کا ٹیک ہوم جو ایک اماؤنٹ تھی اس میں سے کچھ کم ہوئے اس کے اندر کچھ ایٹ نہیں ہوا اور مہنگائی بڑھ گئی ہے آپ دیکھیں اچھا پھر اسی طرح جو بے روزگار ہے بچارہ وہ تو ہے جو بے روزگار اب کوئی بندہ اپنے بچوں کو بھوکا تو نہیں دیکھ سکتا بھوک جب لگتی ہے چاہے وہ غریب کو لگے چاہے امیر کو لگے وہ تو ایک ہی کیفیت ہے نا تو میرے خیال میں تو جو ہے وہ صورتحال یہ بہت عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی سر عوام میرے خیال میں تو اگر یہ پولٹیکل پارٹیز نہیں نکلیں گی تو عوام ویسے انڈیجنس لی بھی نکلائے گی جو حالات جس طرف جا رہے ہیں بہت خطرناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اس کا جس کا کہ میں دوزار ایک میں پہلی دفعہ تحسین لازم منتخب ہوا تھا اور میرا تعلق بھی ایک سیاسی گھرانے سے دیہاتی ایم پی ایونی کی حیثیت سے ہمارا انٹریکشن عوام میں ہوتا ہے ہر وقت ہم لوگوں میں ہی رہنے والے لوگ ہیں اور انہی گلے محلوں کا میں رہنے والا ہوں جس گلی محلے کی میں یہاں نمائندگی کرتا ہوں اور جس دیہات کی میں نمائندگی کرتا ہوں میں انہی میرے کا رہنے والا ہوں تو میرے خیال میں عوام کا نکلنا تو بنتا ہے اور اس وقت اس ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ نکلیں آج ایم پی ای شیپ یا میموری کی بات نہیں ہے پاکستان کی عوام کی بقا ان کی زندگی اور ان کی مستقبل اور ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے اگر اسی طرح یوں ہی یہ ہر چیز کو رونتے چلے گئے تو آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوگا پھر کوئی بھی اس کا کوئی حل نہیں ہوگا خود ان کے پاس حل نہیں ہوگا اسی کے پاس حل نہیں ہوگا تین کیو پھر زیادہ تین کیو بچھا یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس آویلیبل 25 ویرز آف ترس ایردرس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 344 85 بیس گولبرگ لاہور فون 0423 575 5613 and 14 کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بزار لاہور فون نمبر 924237231448